بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 2005 تو یہاں سے تھوڑا سا remove کر کے تاکہ easily visible ہوئی ہے 8th October October کے جو منت کے جو نام ہوتے ہیں مہینوں کے وہ بھی capital آتے ہیں 2005 at آگے time کا ذکر ہے تو ہم اس کو جو ہے وہ colon میں کریں گے 8 51 am am will be capital and after that there is a punctuation mark comma اس کا comma جو ہے وہ یہاں پر آئے گا 8.51 am کے بعد it badly affected it badly affected the northern areas of northern areas is also a proper noun proper noun because specific place کا نام ہے تو اس لیے یہ n capital ہوگا اس کا of Pakistan پاکستان اس لیے کیونکہ proper noun ہے اس کا p capital ہوگا آپ نے punctuation اس کو جو ہے وہ بہت ہی غور سے سمجھنا ہے because دوست وہ ایسی چیزیں جو کہ proper nouns ہیں for example پاکستان اور next word آرہا ہے ازاد کشمیر سو یہ capital میں آئیں گے سو paragraph جو کہ non punctuate paragraph ہے آپ نے اس میں سے دیکھنا ہے کہ کون سے ایسے words ہیں جو proper nouns ہیں ان کو ہم نے کیا کرنا ہے capital میں کرنا ہے ازاد کشمیر کے بعد full stop next sentence ہمارا ہے hundreds of thousands of buildings and houses collapsed اور suffered enormous یعنی کہ بہت سے جہاں وہ buildings اور houses لاکھوں اور ہزاروں کی تعداد میں buildings اور houses جو ہمارا collapse ہوئے suffered ہوئے enormously بہت ہی بڑے پیمانے پر ان کا کیا ہوا damage نقصان ہوا children were the worst sufferers تو full stop کے بعد کیا آئے گا next word capital children were the worst sufferers یعنی سب سے زیادہ کس نے سفر کیا بچوں نے as it was a normal school day یعنی بچوں نے سب سے زیادہ سفر کیا کس فرے سے because یہ جو تھا وہ ایک normal school day تھا اس میں ایسا کوئی چیز نہیں تھی کہ for example ان کو holidays تھی summer vacations تھی normal school day کے حوالے سے بچے سکول جاتے تھے اچانک جو زلزلہ ان کو پیش آیا وہاں normal school day school day because school کا جو word ہے یہ common noun ہے capital نہیں آئے گا اس کا word s letter most were at schools school day کے بعد full stop next آرہا ہے most were at schools یعنی کہ most were at schools when the earthquake struck schools کے بعد comma اور اس کے بعد when the earthquake struck many were buried under collapsed school buildings under collapsed یعنی جو buildings وغیرہ تباہ ہو گئی تھے ان کے نیچے وہ دفن ہو گئے تھے under collapsed school buildings سو دس وز آور پنکٹویٹنگ پیراگراف یہ ہم نے کیا کیا ہے پیراگراف کو پنکٹویٹ کیا ہے کیسے ہم نے سیکھا ہمارے پاس جو نون پنکٹویٹ پیراگراف گیون تھا اس کے اندر یہ چیزیں نہیں تھیں اس کے اندر آ کیپٹل نہیں تھا اس کے حوالے سے پاکستان جو پرابر ناؤنس کے پی تھے وہ ہمارے پاس کیپٹل نہیں تھے تو اس وجہ سے ہم نے کیا ہم نے تمام کو پنکٹویٹ کر دیا ٹھیک ہے ہم نے تمام کو کیا پنکٹویٹ کر دیا ہم نے جو پرابر ناؤنس کی فرس لیٹر کیپٹل کر دی ہے فر ایجیمپل یہ دیکھیں یہ میں انڈر لانگ کر دیتا ہوں اور ہم نے جو فول سٹوپ لگا یہاں پر اے ایم کو ہم نے کیا کومہ ہمارے پاس جو تھا وہ پنکٹویٹ مارک تھا یہ تمام جو آپ نے اپنے ریجسٹر میں نوڈ ڈاؤن کر لینے ہے اور اس کے حوالے سے آپ پریکٹس کرنی ہے آپ ناؤنس پریکٹس کرنا ہے آپ نے اپنی بکس میں دیکھنا ہے جو ایسے ہمارے پاس لائنس جو نون پنکٹویٹ ہو آپ نے پریکٹس کرنی ہے اور اس کو سیکھنا ہے کہ پنکٹویشن مارک ان لائنس کے مطابق اس کی پریکٹس کرتے ہیں تو اس کو دوبارہ سے آپ نے ٹرائر کرنا ہے پریکٹس مارک پنکٹویٹ کرنے کے حوالے پراغ کو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر ہم نیکس لیکچر میں آپ سے ملتے ہیں مزید اس کی جو نیکس ایکس سائز آ رہی ہے جو کہ ہمارا پارٹ بھی ہے گرامر کا جس میں ہمارے پاس the appropriate model verbs given ہے اور ہم نے اس کے حوالے سے ان لائنس میں ان blanks میں کرنا ہے model verbs سے فیل کرنا ہے ملتے آپ سے نیکس لیکچر میں اللہ حافظ